بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو قرآن و سنت میں شہید کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے جو ارشادات ملتے ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ اسلام میں شہید کی عظمت اور شہادت کا مقام و مرتبہ انتہائی بلند ہے شہید کے مقام اور شہادت کی عظمت کے حوالے سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سند کا درجہ رکھتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی جنت میں داخل ہوتا ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ دوبارہ دنیا کی طرف لوٹ جائے اور اسے دنیا کی ہر چیز دے دی جائے مگر شہید اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تمنا کرتا ہے کہ وہ دنیا میں دوبارہ واپس لوٹ جائے اور دس مرتبہ قتل کیا جائے تاکہ راہِ خدا میں بار بار شہادت کا رتبہ حاصل کر سکے یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور بہکی شریف میں موجود ہے پیارے دوستو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میری یہ عارضو اور تمنا ہے کہ میں اللہ تعالی کی راہ میں قتل یعنی شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں اوفائی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں اور صحیح بخاری کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا شہید کی عظمت اور شہادت کے مقام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ یعنی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور جو لوگ اللہ کی رحمے قتل کیا جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں پیارے دوستو اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوا اور جو لوگ اللہ کی رحمے قتل کیا گئے ہیں تم انہیں مردہ مت خیال کرو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے پیارے دوستو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے شہدائے کرام کو ان لوگوں کے ساتھ بیان کیا ہے جن پر اللہ نے اپنا خاص فضل و قرم اور انام و اکرام فرمایا اور انہیں سرات مستقیم میار و قصوٹی قرار دیا ارشاد خداوندی ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمان اور صدق دل کے ساتھ اطاعت کرتا ہے پس وہ روز قیامت ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص انام فرمایا ہے جو کہ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین ہیں اور یہ کتنے بہترین ساتھی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہداء کرام جنت کے دروازے پر نہر بارک پر سبس قبعے میں ہیں اور ان کا رزق انہیں صبح و شام پہنچتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندے قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو کچھ لوگ اپنی تلواریں گردنوں پر اٹھائے ہوئے آئیں گے ان سے خون بہ رہا ہوگا وہ جنت کے دروازے پر چڑھ دوڑیں گے پوچھا جائے گا یہ کون ہے تو جواب ملے گا کہ یہ شہید ہیں جو زندہ تھے اور انہیں روزی ملتی تھی حضرت مسروق تابعی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی ترجمہ اور جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیا گئے انہیں مردہ مت خیال کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے مقرب ہیں انہیں رزق بھی ملتا ہے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی اللہ کی راہ میں زخمی ہو اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی ہوتا ہے وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا اور خوشبو کستوری کی پیارے دوستو اب ذرا آپ کو دکھاتا ہوں ایک ویڈیو کلپ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شہید ہے جو کہ زندہ ہونے کے بعد شاید اتنا خوش نہیں تھا شاید اس دنیا کے اندر آ کر اس شہید نے اتنی اپنی زندگی انجوائی نہیں کی اتنی اپنی زندگی کے اندر اس نے سہولت یا پھر سکون نہیں دیکھا جتنا کہ شہادت کے بعد دیکھا جیسے میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پہلے پیش کی نا تو میں نے یہ عرص کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے شہدہ جو ہیں ان کو زندہ قرار دیا ہے اسی طریقے سے دوستو یہ ایک ویڈیو کلپ ہے جو کہ آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس میں ایک شہید کا لاشا جب اس کے گھر لیا گیا تو اس شہید پر کوئی ذرا غور سے دیکھئے کہ قفن کے اندر لپتا ہوا یہ شہید اچانک سے ایک مسکراہت پاس کرتا ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خاموش ہو جاتا ہے اب یہ ویڈیو فیک ہے اصل ہے اس کے بارے میں تحقیقات ابھی تک جاری ہیں یہ کیا ہے ہم اس کے ریزلٹ کو بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکلوز کریں گے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں دوستو کہ جو شہادت کا مرتبہ ہے جو مقام ہے اس کو اگر اس طرح کی ویڈیو سے سپورٹ نہ بھی کیا جائے تو ہمارے پاس تاریخی کتب کے اندر جتنا ڈیٹا موجود ہے قرآن پاک کے اندر جو آیات موجود ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہید کو راہ خدا میں قتل کی اتنی تکلیف میں نہیں ہوتی جتنی کہ تم میں سے کسی کو چھونٹی کے کٹنے سے تکلیف ہوتی ہے یہ ترمزی نسائی اور دارمی کے اندر رشاہ فرمایا شہادت کے فضائل سے قرآن و حدیث بھرے ہوئے اور اسلامی تعلیمات کی روح سے ایک مسلمان کی حقیقی اور دائمی کامیابی یہی ہے کہ وہ اللہ کے دین کی سربلمدی کی خاطر شہید کرتیا جائے لہٰذا ایک موبین کی تو دلی تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں شہادت سے سرفراز ہو ارشاد ربانی ہے تو ایسے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا یعنی انبیاء صدیقین اور شہداء اور سوالحین اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں سورہ نساء اس آیت کریمہ میں راہ خدا کے جانباز شہیدوں کو انبیاء اور صدیقین کے بعد تیسرا مرتبہ ادا کیا گیا شہادت ایک عظیم رتبہ اور بہت بڑا مقام ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے اور وہی کچھ قسمت اسے پاتے ہیں جن کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی لکھی ہوتی ہے شہادت کا مقام نبوت کے مقام سے تیسرے درجے پر ہے اللہ تعالی کے راستے میں قتل ہونے والوں کو شہید کیوں کہتے ہو اس بارے میں کئی اقوال ہیں جو احکام القرآن جساز احکام القرآن قرطبی اور دیگر مستند تفاصیر میں مذکور ہے کیونکہ شہید کے لیے جنت کی شہادت یعنی گواہی دی گئی ہے کہ وہ یقینا جنت میں جائیں گے کیونکہ ان کی روحیں جنت میں شاہد یعنی حاضر رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے جبکہ دوسرے لوگوں کی روحیں قیامت کے دن جنت میں جائیں نظر بن شمیل فرماتے ہیں کہ شہید بمانی شاہد ہے اور شاہد کا مطلب جنت میں حاضر رہنے والا علامہ قرطبی فرماتے ہیں یہی قول صحیح ہے عبر فارس کہتے ہیں کہ الشہید بمانی المقتول یعنی اللہ کے راستے میں قتل کیا جانے والا کیونکہ فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں جب اللہ تعالی نے جنت کے بدے اس کی جان کو خرید لیا اور اس پر لازم کیا کہ وہ اس اہد کو پورا کرے تو شہید نے جان دے کر گواہی دے دی کہ اس نے یہ اہد پورا کر دیا اور اس کی گواہی اللہ کی گواہی کے ساتھ مل گئے اللہ کے حضور اپنی جان پر گواہی شہادت کی وجہ سے اسے شہید کہا جاتا ہے ابن امبار رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس کے لئے جنت کی شہادت یعنی گواہی دیتے ہیں اسی لئے اسے شہید کہا جاتا ہے اس کی روح نکلتے وقت اس کا عجر اور مقام اسی کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے جس وجہ سے اسے شہید کہتے ہیں کیونکہ رحمت والے فرشتے اس کی روح لینے کے لیے شاہد یعنی حاضر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنا فضل و قرم عطا فرمائے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ